آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے گیان واپی محجد کے سروے کا آج پہلا دن تھا آج سروے میں کیا کیا ہوا کس طریقے سے سروے کی شروعات ہوئی آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے چونکہ آج پھر سے ایک اور تاریخی دن ہے تاریخی دن اس لیے ہے چونکہ آج پھر سے ایک اور محجد پر نیا سروے شروع ہوا ہے پہلے بابری محجد کو لے کر کے سروے ہوئے تھے وہ اٹھائی سال تک کیسے چلتے رہے دوہزار انیس میں سپریم کورٹ نے آخر کار فیصلہ سنایا تھا اور جو جگہ تھی ویوازی جگہ اس کو رام مندر ٹرسٹ کو دے دیا گیا تھا اب پھر سے اس کے بعد ایک اور نیا ویواز شروع ہوا واران سی کی گیان واپی محجد اور مطورہ کی شاہی محجد عیدگاہ کو لے کر کے واران سی کی محجد کو لے کر کے آج جو ہے سروے کی شروعات ہوئی آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم پہنچی تھی محجد کے پریسر میں سروے کرنے کے لیے اکیس جولائی دوہزار تئیس کو واران سی کی لوکل کورٹ نے اے ایس آئی کو سروے کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ چار اگست تک سروے پورا کر لیا جائے اور ریپورٹ سوپ دی جائے لیکن معاملہ ہائی کورٹ پہنچا اور تین اگست کو ہائی کورٹ میں اے ایس آئی کی ٹیم نے کہا کہ پانچ دن کا سمیں لگ سکتا ہے سروے پورا کرنے میں یعنی اب اس کو سمیں بڑھایا جائے گا ظاہر سی بات ہے سروے پورا کرنے کے لیے ٹیم جو ہے سمیں مانگے گی آج چار اگست کو سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے میں سنوائی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے مسلم پکش کی آچیکہ کو خارج کر دیا جس میں مسلم پکش نے سروے پر روک لگانے کی مانگ کی تھی یعنی سپریم کورٹ نے بھی سروے کو ہری جنڈی دے دی ہے بہرحال سپریم کورٹ نے بھی ہری جنڈی دے دی ہائی کورٹ نے بھی دے دی اور وارانسی کورٹ کا فیصلہ تو پہلے ہی آ چکا تھا لہٰذا آج جو ہے سروے کرنے پہنچی تھی ٹیم تھوڑا دیری سے سروے شروع ہوا تھا ایک کیاون لوگوں کی یہ ٹیم ہے جس کو چار حصوں میں بات کر کے الگ الگ چار جگہوں پر سروے کیا گیا مسجد کے الگ الگ چار حصوں میں حالکہ سپریم کورٹ نے آج اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ کسی طرح کی کوئی خدائی نہیں ہوگی مسجد کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے جائے گا آج جو ہے جو اے ایس آئی کی ٹیم تھی اس نے وہاں پر فوٹوگرافی کی ہے ویڈیو گرافی کی ہے اور جو ہندو دھرم کے چن ہیں ان کو اکھٹا کر کے ان کو سٹور کیا گیا تھا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بتائیں کہ جو سروے ٹیم تھی اس کے علاوہ سولہ لوگوں کو اور مسجد کے پریسر میں جانے کی اجازت تھی جن میں نو لوگ مسلم پکش کے تھے اور چھے لوگ ہندو پکش کے تھے ہائی کورٹ نے اے ایس آئی کو کہا تھا کہ پانچ دن میں جو ہے پورا کرنا ہے اور اے ایس آئی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم پانچ دن کے اندر اس کو پورا کر دیں گے تین اگست کو جب کہا تھا لیکن آج ٹیم نے کہا جو پرشاسن سے اجازت مانگی ہے ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کو سروے کو پورا کرنے میں دو ہفتے کا سمیں لگ سکتا ہے یعنی وارانسی کوٹ نے جو چار اگست تک کی جو محلت دی تھی وہ سمیں تو پورا ہو گیا ہے اب ٹیم نے آگے کا اور سمیں مانگا ہے دو ہفتے کے اندر کہا ہے کہ دو ہفتے کم سے کم لگ جائیں گے اس سروے کو پورا کرنے میں ٹیم نے آج کہا کہ آج سروے میں تھوڑی سی دیری ہوئی چونکہ سپریم کوٹ میں معاملہ لمبے تھا سپریم کوٹ سے اجازت مل چکی ہے اب سروے جو ہے پورے طریقے سے کیا جائے گا صبح نو بجے سے لے کر کے شام پانچ بجے تک اے ایس آئی کی ٹیم سروے پر کام کرے گی ایک کیاون لوگوں کی یہ ٹیم ہے جو وہاں پر سروے پر کام کر رہی ہے باقی سولہ لوگوں کو اور اجازت دی گئی ہے آج مسجد پریسر کے تین سو میٹر تک کے دائرے کو بیاریکیڈنگ سے باقاجہ سیکیور کیا گیا تھا سرکشہ بل لگائے گئے تھے تاکہ کسی طرح کا کوئی ہنگامہ یا کوئی ارچن سروے کے دوران نہ ہو سکے مسجد کامیٹی بھی وہاں پر موجود رہی تھی سروے کے دوران بہرال اب دیکھنے یہ ہوگا کہ اب کم سے کم دو ہفتے کے اندر یہ سروے پورا ہوگا آج سروے کی شروعات کی گئی ہے ویڈیو گرافی کی گئی فوٹو گرافی کی گئی سیمپل اکھٹے کی گئی ہے سیمپلنگ اور میپنگ پوری کر لی گئی ہے قریب قریب اب باقی چیزوں میں کیا کیا آگے کس طریقے سے پرکریا ہو گئی ہے آنے والے سمیں میں ہی پتا چلے گا کہ کیا کیا چیزیں سروے میں ہو رہی ہیں اور کن کن چیزوں پر اے ایس آئی کی ٹیم کام کر رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے پندرہ دن جو ہیں وہ گیان واپی کو لے کر کے کافی کرٹیکل رہیں گے کافی کروشیل رہیں گے اور خاص طور سے اس چیز کو کافی اہمیت دی جائے گی کہ جو پرانے جو چیزیں ہیں وہاں پر ان کی سیمپلنگ کس طریقے سے ہوتی ہے سپریم کورٹ کے نردیش کا خاص طور سے خیال رکھنا ہوگا جس میں کھدائی کرنے پر پورے طریقے سے روک لگائی گئی ہے سپریم کورٹ کے دوارہ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ مرجید کا یہ سروے کب پورا ہوتا ہے اور کیا ریپورٹ سونپی جاتی ہے بہرار آج یہ پورا پہلا دن تھا سروے کا جس میں ان ساری چیزوں پر کام کیا گیا ہے آپ اس سروے کو لے کر کے کیا سوچتے ہیں کیا ہوگا سروے کا فیصلہ کیا کس طرح کی ریپورٹ آ سکتی ہے ابھی تک کے جو ساکشے سامنے ہیں یا جو ابھی تک چیزیں آپ نے ہم نے سب نے دیکھئے اس میں کیا کیا حالات بن سکتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں